السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل فرحان افیشیل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولش زبان کے بارے میں پولش لینگویج یہ کتنی مشکل ہے کیسے سیکھنی ہے اور کیسے اس لینگویج کا ایکزیم پاس کرنا ہے پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں کی سری زمینشپ لینے کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز کلیر رکھنی ہے کہ پولنڈ میں انگلیش بہت کم لوگ بولتے ہیں کیپٹل میں تو آپ کو مل جائیں گے جو جنگ جنریشن ہے وہ بولتی ہے لیکن جو ہی آپ کیپٹل وارسل سے باہر نکلیں گے تو ہارلے آپ کو لوگ ملیں گے جو انگلیش بولتے ہو سمجھتے ہیں تو اس لیے پولش زبان سیکھنا نہائی ضروری ہے چلیں بات کرتے ہیں ہم کیسے پولش زبان سیکھ سکتے ہیں اور کیا بہترین طریقہ ہے پولش زبان سیکھنے کا کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولنڈ آتے ہی ہم سکول میں جائیں گے تو ہمیں پولش زبان آنا شروع ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکول جانے سے آپ کو کافی زبان کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے کافی دوستوں سے بات کی اور ان کا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ اگر آپ زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ پولش لینگویج کو بولنے یا کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بولیں جب آپ وہ زبان پولش زبان ٹوٹی پھوٹی کسی پولش کے ساتھ بولیں گے تو وہ آپ کی کریکشن کرے گا تو جب وہ آپ کی کریکشن کرے گا تو وہ آپ کو اصل میں سکھا رہا ہوگا تو اس میں آپ نے بالکل شرم نہیں کرنی تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جب میں پولنڈ پہنچا تو مجھے تو بالکل بھی پولش نہیں آتی تھی اور جاب پولش لینگویج کے بھیر آپ کو بہت مشکل ملتی ہے کیونکہ جب آپ کو جاب نہیں آتی تو آپ کیسے جاب کریں گے فارزیمپل ریسٹورنٹ جاب ہے یا کوئی ڈیلیوری جاب ہے یا کوئی بھی جاب ہے ان کے قسموں تو پولش ہیں اور ان کو انگلیش نہیں آتی لہٰذا میں نے ایک ریسٹورنٹ ایک ترکیش کے بعد پہ کام شروع کیا اس کا جو آنر تھا وہ ترکیش تھا اس کو تھوڑی سی انگلیش آتی تھی اس نے مجھے رکھ لیا تو اب ہوا یہ کہ جو ہی میں نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے کافی لفظ آنا شروع ہو گئے جیسا کہ ہیلو کیسے کہتے ہیں ہائی کیسے کہتے ہیں ہالچر کیسے پوچھتے ہیں جیسا کہ چیج سوسویہاچ یکشماش یکماش نائمے گجے مشکاش تو یہ بیسیک لفظ مجھے آنا شروع ہو گئے اور وہ مجھے یاد رہتے تھے کیونکہ وہ پرکٹیکلی میں سیکھ رہا تھا تو اسی طرح جب میں بولتا تھا تو میں گلتی کرتا تھا میرا کسٹمر یا میرے ساتھ جو کام کر رہے اس دو مجھے کریکشن کرتے تھے تو اسی طرح میرے ٹیچر وہی بن گئے تو کافی چھ مینے سال کام کرنے کے پاس میری لینگویج کافی ٹھیک ہو گئی اب یہ لینگویج آپ کی ٹھیک ہے آپ کو آت ہو گئی آپ کنوسیشن تو کر لیتے ہیں لیکن اب یہ لینگویج کافی نہیں ہے کہ آپ اپنا اگزیم پاس کر سکیں اس کے لیے آپ کو پروپر ایک فورمٹ کی لینگویج چاہیے ایک فورمال لینگویج ہونی چاہیے کیونکہ جو لینگویج ہم بولتے ہیں یہ ایک الیدہ لینگویج ہے لیکن جب آپ اگزیم دیتے ہیں اس میں ایک الیدہ لینگویج ہوتی ہے جس میں آپ نے گریمر کا حیاء رکھنا ہے عدبو عدب کا حیاء رکھنا ہے سنٹینس بنانے کا حیاء رکھنا ہے ایک رولز ہے ایک پرنسپل ہے ہر لینگویج کا ہے تو اسی طرح مجھے لینگویج کرنا تو کنورسیشن کرنا تو آگئی لیکن اب اگزیم کے لیے پروپر لینگویج چاہیے تو اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نئے پورنڈ میں آئے ہیں تو پہلی بات اگر اپنے لینگویج سیکھنی ہے تو آپ کسی لوکل شاک پہ لوکل ریسٹرنٹ پہ لوکل کسی لوکل کے ساتھ بات کریں چاہے کام نہ بھی کریں بات کریں لیکن کام کرنے کا فائدہ یہ ہے ایک تو آپ ارننگ کر رہے ہوں گے ساتھ آپ لرننگ کر رہے ہوں گے ٹیک ہو گیا آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں ساتھ آپ کی لرننگ بھی ہو رہی ہے اور آپ کو ایکسپیرنس بھی ہو رہا ہے کلچر کا ان کی سوچ کا ان کے ویئے آف لائف کا تو یہ بیسٹ وی ہے آپ کسی بھی ایک نون انگلیس سپیکنگ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پینٹریٹ کرنے کا وہاں پہ رہنے کا سب سے پیس طریقہ ہے کہ وہاں پہ کسی لوکل ریسٹورنٹ شاپ یا کوئی بھی وہاں پہ جاپ کریں تو آپ وہاں پہ لوگوں کا رہنے سے زبان اور ان کا کلچر کا پتہ چلے جائے گا بہت آسانی سے تو جو ہی آپ پولنڈ آئیں آپ اپنا بیسک لینگویج لنڈ کرنا شروع کریں جب آپ کی لینگویج کنورسیشن نیبل پہ آجے تو پھر آپ بکس ہری دیں اگر آپ بس ٹائم ہے جو کہ بلکل مشکل ہوتا ہے اب میری مسئلہ تھی کہ میری پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا دس گھنٹے بانہ گھنٹے کام کرنے کو ہی تین ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بندہ سکول میں جائے اور جا کے وہاں پہ لینگویج کا اگزیم پاس کریں تو میں نے بکس لے بکس لے کے میں پہلی بک ملتی ہے بیسک اے ون کہتے ہیں اسے پولس کی بیسٹ پرابلم اس بک کا نام ہے آپ کسی بھی جگہ آن لین بھی پرچیز کر سکتے ہیں کسی بھی شاپ سے لے سکتے ہیں پھر دوسری بک ہے اس کو کہتے ہیں بی ون وہ بی ون لیول کیا اے ون لیول کیا پھر بی بی ون لیول کیا اس کے لیول ہوتے ہیں لینگویج کے اے ون اے ون بی ون پی آر پرمنٹ ملا تو اس کے بعد مجھے پولس پاسپورٹ لینا تھا لیکن جب تک میں پولس لینگویج کا اگزیم پاس نہیں کرتا جو لیول بی ون تھا تب تک میری اپلکیشن وہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اے اگزیم نہیں دوگے ہم آپ کو سیڈرزنٹری نہیں دے سکتے یہ ایک قانون ہے تو وہ اتنا مشکی تھا کہ میں نے سوچ چھوڑو کسی اور کنٹری مو کر جاتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے اور کافی لڑکے مو بھی کر گئے کوئی لڑکا انگلینڈ چلا گیا جہاں جس کا سسٹم لگا وہ وہ پر چلا گیا کئی لوگ نے دفعہ کوشش ہوئی نہیں تھی آپ شن اس لئے نہیں تھی کہ یہ یورپین پولیس پاس پڑھ ہے اس کی ویلیو ہے آپ ٹریول کر سکتے ہیں پورے یورپ میں کام بھی کر سکتے ہیں آپ فری ہیں فری ڈیم بس لیکن پر بھائی آپ کر لیتے ریڈنگ رائٹنگ لیسننگ آپ کر لیتے تیاری کر خود ہی آپ اچھی طرح تیار کر لیتے مسئلہ گرامر میں اچھے حادثوں پیش آتی میں اگزیم دینے گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ یوکرانی تھے بلکہ زیادہ یوکرانی نہیں تھے اور میں کافی کنفیوز بھی تھا کیونکہ میں کلہ پاکستانی تھا وہاں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں موٹیویٹ کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو سجیشن ہے تو مجھے بتائیں میں اس چینل کو امپروو کروں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے اجاز دیجئے اپنا بہت سارا حیار رکھے گا دعوام یاد رکھے گا